ڈریگن کے دروازے تر پھر پہنچا امریکہ ڈریگن کی دادا گیری پر امریکہ کی گاج چین کے دوسہ ہس کا قرارہ جواب ملے گا ڈریگن کو سیوہ کرنے والی ڈوز تیار چین کو کھدیڑے گا امریکہ کا پی لارن اب سمندر میں ہوگا چین کا چیر ہرن جی امریکہ ایک بار پھر ساؤٹ چائنہ سیپ میں پہنچ گیا ہے امریکن اوسینہ کا وارشپ یو ایس ایس ویلیم پی لارنس ساؤٹ چائنہ سی میں چینی قبضے والے فیوری کروس ریف تک پہنچ گیا ہے یہ تصویر چین کی چیک نکال دینے والی ہے کیونکہ چین اب تک اس علاقے کا دادا بن رہا تھا لیکن اب اس کے دروازے پر دنیا کا دبنگ یعنی امریکہ پہنچ گیا ہے تکشر چین ساغر تک پہنچے امریکی وارشپ ٹریگن کے گڑھ میں امریکہ کی دادا گیری امریکی نو سینہ کا وارشپ یو ایس ایس ویلیم پی لارنس ساؤٹ چائنہ سی میں چین کے قبضے والے فیوری کروس ریف تک پہنچ گیا ہے یہ تصویر چین کی چیک نکال دینے والی ہے کیونکہ چین ساؤٹ چائنہ سی کے جس علاقے میں خود کو دادا سمجھتا ہے امریکی وارشپ وہاں تک گشت لگانے پہنچ گئی ہے اور امریکہ کو اپنے دروازے تک پہنچا دیکھ چین کی چنتہ پڑ گئی ہے چین نے امریکہ کے اس گشت کو عویت بتایا ہے چین نے اسے شانتی اور دھرتا کے لیے خطرہ بتایا ہے جبکہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ دکشن چین ساغر میں چین کے بے حساب داؤں کو چناؤتی ہے چین لگاتار تکشن چین ساغر میں اتکرمن کر رہا ہے اور ڈریگن کی اس دادا گیری کو دبانے کے لیے دنیا کا سبنگ آ گیا ہے چلے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ساؤڈ چائنا سی کا ویواد آخر ہے کیا اور کیوں ساؤڈ چائنا سی کو لے کر یوت جیسی سٹی بنتی جا رہی ہے دراصل چین ساؤڈ چائنا سی پر اپنا دعویٰ جتاتا رہا ہے ساؤڈ چائنا سی میں ویتنام، ملیشیا، تھائلنڈ اور سنگاپو جیسے دیشوں کو چین کی نو سینہ دھمکاتی رہی ہے اور ان کے سمدری علاقوں پر جبرن دعویٰ کرتی رہی ہے اور چین کا ان سب ہی دیشوں کے ساتھ ویواد چل رہا ہے ساؤڈ چائنا سی میں تیل اور گیس کے بڑے بھنڈار دبے ہوئے ہیں اس علاقے میں دو سو تیرہ ارب بیرل تیل اور نو سو ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیس کا بھنڈار بھی ہے اس سمدری راستے سے ہر سال ساتھ لاک کروڑ ڈالر کا بزنس بھی ہوتا ہے دنیا کے ایک تہائی ویاپاریک جہاز اسی سمدری علاقے سے بزرتے ہیں بھارت کا بھی پر فیصدی سے زیادہ کا سمدری ویاپار ساؤڈ چائنا سی کے ذریعے ہی ہوتا ہے بھارت سال 2011 سے ساؤڈ چائنا سی نے ویتنام کے ساتھ مل کر تل کی کھوچ کر رہا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے چین نے اس علاقے میں اپنی چال چلنی شروع کر دی چین نے 2013 کے انت میں ایک بڑا پروجیکٹ چلا کر پانی میں ڈوبے گئے شیتر کو آرٹیفیشل آئیلنڈ میں بدل دیا تھا سال 2014 میں موڈی سرکار نے خاص طور پر ویتنام، تائیوان اور جاپان جیسے چین کے کٹر ویروڈیوں کے ساتھ کوٹنیتک اور سینک سمبندوں کو اور گہرا بنانا شروع کر دیا جیسے چین کی چندہ بڑھ گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ساؤڈ چائنا سی میں سمدر کے بیچ میں اپنے اڈا بنا کر اور مسائل تینات کر کے چین بھارت پر دباو بڑھانا چاہتا ہے